جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود و غوش میں آنا بھول گئے مو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے یاد آئے ولی کامل مولانا عبد الرحمن آجز مانیر کوٹلی پڑے لکھے لوگ انہا دے علم تو انہا دے ہی ہمارے سینم کاری یاکوب فیصل آبادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ کتابہ لکھانوالے بہت ساریاں شائری دیاں کتابہ لکھیاں اللہ دے فضل نال انہا نے اپنے ہتھ نال جڑے گفت دیتے ہوئے میرا نام لکھ کے توفہ خلوس و محبت کاری محمد یاکوب فیصل آبادی نیچے اپنا نام لکھے مولانا عبد الرحمن آجز مالی کوٹ بھی اپنے دخصت کیتے اوہ میرے کل کتابہ لیبریری اندر موجود نے اور انہا پڑی داوی ہے یہ نہیں کہ لیبریری چھ رکھ کے تہلے لا چھڑے جوہیں استاد ریکنے کے آدھ شاگردہ نو سکول پر نالے طالب المانو اوہ کتاب صویرے لے کے آؤ جڑی قدے پڑی نہ جاندی ہوئے قدے پڑے آنے کسے نئے اوہ کتاب کا روی جو ہوئے اوہ پرانی کتاب لے آؤ اوہ صویرے جناب طالب الم آئے کتاب لے کے ہر کوئی اوہ جن نے جناب اوہ استاد جیڑی کتاب بیکھے جس طالب الم سٹوڈنٹ کو لو وہ قرآن پاک ہوئے اوہ قرآن پاک ہی سارے لے کے آگئے اوہ کندنے استادی یہی کتاب ہے پرانی جو ہمارے گھر میں پڑی نہیں جاتی اللہ اللہ اکبر سونیاں قرآن و سندر دیاں باتاں پڑن واسطے عد عباد عمل کرن واسطے اوہ دیاں نے توجہ فرمانا درا مولانا عبد الرحمن آجز کبالہ ہی کر چھڑیاں دریا کوزے اندر بند کر دینے والے عظیم عالم دین عظیم شاعر عظیم مصنف کتابہ دے سبحان اللہ فرما دے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا سچی بات کہی اللہ والے فرما دے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا آنے والا جائے گا صبح ہو گیا یا شم گیا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک واسلم واسلی علیه حمد و سناء اللہ جل جلال و واسطے درود و سلام امام الہدا فخر انسانیت محسنِ عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دھوائیں دینے والے میرے اور آپ کے پیر و مرشد رہبر و رہنوا امامِ عاظم پیغمبرِ عاظم پوری کائناتِ قائدِ عاظم اللہ دے گھر اندر بیٹھنا قبول و منظور فرمائے میرے محترم و مکرم اور بڑے ہی مخلے ساتھیاں دے وچو چودری محمد تارک صاحب ملتان تو ماشاءاللہ تشریف لے آئے اور پچھلے گزستہ جمعہ دے فون کر رہے سنکاری صاحب بیتونوں ملن آنا جمعہ پڑھنے کتے پڑھاؤگے جمعہ تے جمعہ میرے کین تے پڑھا دے ہو تے جمعہ انہ دے کین دے ہو تے میں اعلان بھی کیتا پچھلے جمعہ کہ قبل الموت و بعد الموت یعنی موت سے پہلے اور موت سے بعد اللہ اکبر اللہ توجہ فرمانا درا تنہیدہ زیادہ وقت نہیں مختصر جے وقت دے اندر بہت بڑا سمندر میں جناب دے خدمت اندر سمیٹ کر کے پیش کرنا چانا توجہ نال سمات فرمایا جی ایک لماوی آسانی اندہ ایک سیکنڈ بھی جڑا بندہ ضائع کر دے ہوئے اتنے انہماک نال سنو بات اللہ اکبر اتر ویخنا اللہ اللہ توجہ فرمانا درا میرے عورات پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہاجروں کے مدینہ منفرہ تشریف لے گئے میرے نبی نے بنو سالم دے محلے دے اندر تھوڑے جلو گانو کمرے دے اندر اتے کا جمعہ پڑھایا میرے نبی نے سب تو پہلا جمعہ یعنی موت تو پہلے موت و بعد حالات بیان فرمائے میرے نبی نے آخرتی تیاری دے بار اندر تذکرے فرمائے میں عرض کرنا چاہنا الحمدللہ اللہ علیہ سعود نو لکھا پرکتہ استقامتاں تا فرمائے جتے میرے نبی قدرے جتے ٹھہرے جتے آپ نے قیام فرمایا پورے عرب اندر ہوتے ہوتے مسجدہ بڑا چھڑیاں ہوتے عدرت نے جاندیاں جاندیاں دو نفل ادا کیتے ہوتے مسجد بڑا چھڑی وہ مسجد جڑی بنو سالم دے والے دے اندر بڑی مسجد بڑائیے ہے یہ ارپاں ہے یہ کروڑا نہیں ارپاں ریال لاکھے مسجد بڑائیے اور مسجدہ نامی مسجدیں جمعہ رکھ دیتا سبحان اللہ توجہ فرمانا درہ اللہ اکبر اللہ اللہ اے دروے کھنا اللہ دے قرآن دے خوال نال قبل الموت و بعد الموت والا بیان جاری بیان کریے اے دروے کھنا خطاب شن دیا چلا جانا باز دل اپتماع اندر بٹھان دیا چلا جانا ایک بندہ بیماری دی حالت اندر یہ بیمار ہو گئے رشتے دار تھک گئے اعتمار دارک گئے تبا پرسیاں کرنے والے اپو اپنے گھران جا کے سو گہرے رات تیرہ تو ڈل گئیے ترے ستوں دیئے تکلیف پریشان کر دیئے سب تو پہلے اپنی امینو آواز دندھائے کہندہ امین ترے لگی ہو یہ کوئی پانی پھلا دیو ماں کہیے راتاں تو پیرا دے رہیے جا کے راتاں گھدا رہیے کہندرنا نیند تے سوری تے بھی آ جان دیئے ماں نو گھلاٹایا نیند دیا غوش اندر چلی گئی بے ہوشی دا لمتاری ہو گیا کوئی پتہ نہیں کون کی آخری آئے آواز نہیں ہوں دی لیو دا بتلا بے ماں نو نیند را گئیے پہن نو آواز دندھائے پہنی سو گئیے اپنے بیرے امباب نو آواز مار دا ہے بیری ستا گیا مجسم شبکت باب نو آواز مار دا ہے بابا کدھر چلے گئے ہو کوئی پانی پھلا دیو گلا خوش پھو رہے آئے مگر باپ دی آواز دی پہنچ تو پہلے ہی دور ستا گیا کوئی آواز نہیں ہوں دی یہ دا مطلب باب نو ہی نیند را گئیے آخر کار تھا کار کر کے آسمان اب نمون کر لیندہ کہندہ یا اللہ فوراں آواز آندی لبیک یا عبداللہ میرے بندے میں تھے حاضریہ ذرا میرے بارج بجنہ ارشان بھالیا تو ہی سو گئے ہیں کہ جاگل ہے اب آزان دی اللہ لا علاقہ اللہ لا علاقہ اللہ والحی القیوم لا تأخذہو سمت ولا نوم سونتے سوننا ریا میرے بندے منو تگدے اوگوی نہیں آئی الغرض بیماری لے جناب اور زیادہ شدید ملا کی دائے اللہ دا قرآن گوائی زندہ ہے کل اللہ بلغت ترقیہ وقیل من ارواق ساچھاتی اندر رکھیا آبازہ لگ دیا ارواق صدو کسے دم درود والے لو کسے سرزلت ڈاکٹر نو بولاؤ آبازہ دیا نیوہ وَلَّا عَلَّا غُلْ فِيُرَاق ان سرزلہ دیا لوڑا مک گئیا دمات درودہ والے آدھے دمات درودہ چسر مک گئے پھر آپ جدائی نو بول دینے ان جدائی والیاں گھڑیاں خریب آ گئیاں ادھروں جناب اچھا لکھ ایک منظر پیدا ہوئیاں وَلْتَفَتِسَّاقُ بِسَّاقُ پِلْلِی پِلْلِی نالی پٹ گئی موت سے پہلے اور موت سے بعد سن رہو نا سپِلْلِی پِلْلِی نالی پٹ گئی لوگ کے اندر پتہ نہیں بچارہ کیڑیاں جبھڑے آپ پہ آئے اے تھے کللہ نے اے ہو جا بھی کلے جا بڑھایا ہے ادنا جا تالے بنمکاری محمد یا خون فیصل آبادی دلیت دھوم پا چھڑی لوگوں او مائے ٹھنڈی چھاں اللہ اکبر مانوے کے گدی اللہ جڑیاں چار اوراں سنوے چوٹ کے دی بیماری دلہ چھڑیاں اللہ سوڑیاں مکان وک گیاں دکان وک گئی کرایاں تھے تھکے کھان دے پھرنیاں مزدوریاں کر کے بچے آدھا پیٹ بال دے پھرنیاں اللہ کجل میرے پھلے ماں کہن دی اللہ جان حاضرے یہ دی تھے میں نو بھولا لے مگر میرے بچے نو بچا دے کوئی کسے دی موت نہیں جبریاں کر دا اگر کوئی کسے دی موت مزدہ تے کلہ کلہ سے آپی پیارے محبوع آستے حضور دی تھا آستے مرنو آستے تیار سی اللہ اکبر اللہ اللہ میرے اللہ بھائی سانتی جگہ تھے میرے سمیت میری ساری جماعت قربان ہونا آستے تیار مگرے تھے اللہ دیاں تک سیمانے جی 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 اپنی باری آپی بھگت کر کے ہر کوئی جارے ہیں یہ لوگ گلہ پہ کر دے لیں آسمانہ تو آزائی اللہ ربی کا یوم ایزین البساق اللہ دی ملاقات واسدے چلا گیا اللہ دی ملاقات واسدے دا کی مطلب اللہ نو مل کے واپس آ جائے گا نہیں نہیں فوت ہو گیا مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد اللہ دی ملاقات واسدے چلا گیا ہے اللہ اکبر یالی فوت ہو گیا خانتارے لگ جا دیا نے لوگ کہندے نے بچھتیریاں گردائے بالے گردہ پہ آئے ٹیوب لیٹا تے پنکھے گردہ پہ آئے نہ 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 حدیث صحیح دے اندر بات موجود ہے کہ پچھتو روپ پرواز گردیو دا بندے بندہ بندے دیاں کھاؤ دا تعاقب کردیاں نے مگرہ گردیاں نے الگرز اے بندہ دنیا تو چلا گیا ہے اور ویرے نیاکھ دے دوستے نیاکھ دے یار دو چار دچ مہینے آباد کبری چھڑا ہاں گے ہر کوئی کہندہ جلدی کرو کفل دبل دا انتظام کرو کوئی کبر واسطے دھوڑیاں کوئی کفل لیڑ واسطے دھوڑیاں جا رہے آئے کہیاں نے بچے انو دھوڑایاں بچے ہو بیری دے پتر لے کے آؤ ام نہلانے واسطے پانی گرم کیتا جا رہے آئے کہی میرے بیر موبائلہ تے بیٹھ گئے ملکہ در ملک کالاں کھڑک گئیاں ہر کوئی آوازہ دیرے آ جاؤ جمیں 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 سبب بندائے آؤ اپنے سونے دا آخری دیدار پر مالاؤ الگرد نہلانے دیاں تے آریاں جنازیاں دے اعلان ہو رہنے جی 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 نہلانے دے بعد انسلے کپڑے میں تے انو اپنی زبان دراخ دا انو تھپا سارا گلچ لی رادہ پا کے رب دا فقیر بنا دیتا جائے گا اندر والی چادر میں چود دونوں ہاتھ باہر کر دیتے جا دے نے حالیات آباد دے لے اوپی رو یہ سرائے دغر مسابی رو یا کہا کوئی کسی کا مقام نہیں تجھ سے پہلے گئے بہت گزر ذرا دیکھ ان کا نشان نہیں لکھا دے مجویہ بچ بولن والے شیدہ تاولہ جا بخاری میرے جناب چودری تارک صاحب انہ دے شہر ملتان دے اندر فالج دا حملہ گویا زبان تے ٹے کر گیا فالج اور جناب زبان باندھ ہو گئی کس نے سرہانے کڑے ہو کیا کیا وہ زبان جو لاکھوں میں سخنگو رہے تک دلو گل کے موہ کو وہ زبان ہے آج چپ ہوئی دہن میں گویا زبان نہیں یہ جو چپ ہوئی ہے جو میں موندر زبان ہندی نہیں یہ میں جنازہ اٹھایا گیا ہے ہٹو ہٹو دیاں وازانی آ رہیاں کوئی نہیں کہے گا کاری محمد یا گو فیصل آبادی آ رہنے کوئی نہیں کہے گا چودری عبدالغنی صاحب آ رہے لے کوئی نہیں کہے گا علامہ صاحب حضرت صاحب تشریف لے آ رہے لے کوئی نہیں آکھے گا میاں صاحب کاری صاحب اور علامہ صاحب مولانا صاحب کوئی نہیں کہے گا حاجی صاحب تے ملک صاحب رانا صاحب اور تشریف لے آ رہے لے ہر کوئی کہہ گا میت آرہی جنازہ آرہی تیرے نامی بدل گئے مرنے تو پہلے مرنے کے بعد اور مرنے سے قبل ہوئی نا مضمون مرنے تو پہلے علامہ صاحب کاری صاحب مرنے تو پہلے حادی صاحب تیو میاں صاحب چودری صاحب مرنے تو پہلے خان صاحب بھی ہوئیں گا مگر جدو مرنے تو بعد میت جنازہ کھٹڑی منجی اے تیرے نام رکھ دیتے گا اپنے نام تبزیل ہوڑے تو پہلے پہلے جدو ہر ایک دائی کوئی نام ہوئے گا ہر ایک دائی کوئی نام وکھرے نام ختم شناختہ ختم اللہ حتیٰ کہ میں اے بھی ایک گر دی بات دستاں گریمر دی بات کہ جیڑی ہودی ضمیر ہے نا اللہم مغفر لہو ورحم ہو ہودی ضمیر مذکر واسطے بھی آن دی ہے مونس واسطے بھی آن دی ہے کیوں کہ لفظ میت آہا جدہ مرضی خان ہوئے جدہ مرضی چودری ہوئے لیکن ہود جنہ ضمیر بولی جائے گی فوت ہونے کے بعد مرنے کے بعد وہ میت ہوگئے میت تربی زبان اندر لفظ مونس ہے میت تربی زبان اندر لفظ مونس ہے مونس ہے ہم جی جی اور جناب مذکر میت تربی زبان اندر لفظ اُلٹ ہو گیا میرے کلو ساری میت تربی زبان اندر لفظ مونس ہے تا خلط والت ہو جان دیاں نے بات تا زین اندر اے تربیخو پنجابی چیزی کہنے ہم میت پئی ہوئی ہے میت میت پئی ہوئی ہے لاش میت آ رہی ہے یہ مونس ہے لیکن عربی اندر لفظ مئیت مذکر ہے حودی زمیر مذکر واسطے یعنی عورت فوت ہوئی تیامی میت مرد فوت ہوئی تیامی میت عورت اور مرد دی اے دو جڑی انسان دیاں دو جنسان بڑھائی ہیں اللہ نے مذکر تے مونس ہے ایوی شناخت مک گئی ایوی شناخت مک گئی مرنے کے بعد پتہ چل رہے ہیں مرنے سے قبل اور مرنے کے بعد اللہ اکبر اللہ ایوی شناخت مک گئی ہر کوئی کہنے دا ہے میت آ رہی ہے اسے واسطے میں اکثر جنازے آدھے اندر وضاحت کر دا ہوں کہ یا احالیاں عورت واسطے زمیرہ اللہم مغفر لہا ورحمہا وافہا وافو انہا وعکر نزلہا ووسی مدخلہا وغسلہا بالمائی وصلجی حادیاں زمیرہ اے تکلف کرن دی ضرورت نہیں بلکہ زمیر ہو دی بولو ہو دی زمیر مذکر واسطے بیئے تے مہنس واسطے بیئے جاؤ اولاوہ کلو جڑے سرف اور ناہب تے گریمر دے ماہر پوچھو ہو دی زمیر جمع واسطے بی آ دی اے حادہ تکلف کرن دی کی ضرورت ہے مہنس دی زمیر مولی شبیر تو اباؤ اجداد جنہاں وہ اسی جان دے بھی نہیں اگر جنادہ پڑا انہاں بھی سوا پہنچ جان دا انہاں واسطے بھی دعا ہو جان دی یہ کوئی غلط اچھی گا لیکن گناہ دا کام نہیں حال غرض میں ارزے گر رہے ہیں کہ میت میت آ رہی جی اللہ جناب ہٹو اٹھو دی آوازہ نہیں کوئی پروٹوکول نہیں کپڑے بھی ایک جیسے کیوں مرنے کے بعد تیرے کپڑے بھی ایک جیسے اور جناب تیرے نام بھی ایک جیسے ایک ہی نام کیوں جی میت ایک ہی نام میت جنازہ اللہ اکبر اللہ اے ہو گیا جی میرا تو اڑا نام مرنے تو بعد کی ہوئے گا یعنی مرنے پہلے یعنی موت قبل اور موت بعد الغرد جنازہ اٹھا کر کے جناز گا دے اندر جنازہ لجان دا گیا رکھ دیتا گیا کئی میرے بھی لمبیاں لمبیاں دعا کر دے رہ جان دے رو رو کر کے اور آمین دیا سسکیاں نال آواز پورے مجھ میں جنازہ پڑھ نال مگر کئی انجد بد نصیب نے چنہ نے منٹ ایک نہیں لایا جھٹکا کی تاتے کبر اندر اتار جھڑے آئے کبر دے اندر ہیں جی چھٹکے تو مطلب منٹ ایک نہیں لایا اے میں سنیا سنیا گلہ نہیں کر رہے سنیا اے فیصلہ بات چال اے چال دے اتے بلو شیخ کرنے والی ایتھے ادھر جناب فاروق ٹاؤن جتھے جتھے او جساڑے جمعے اندر اورتہ سیکڑے آدھے اعتبار نال اورتہ نو لے کے این کافلے آدھے کافلے لے کے جمعے آدھے پہنچ دی مردنا جیسی خاتون فوت اونتو چار پانچ دن پہلے میں ساندرے حوالے بنے جلسے تے جا رہے سا میں راڑے اکرم دس کہ بیمار خال اللہ جی بیمار کاری صاحب تو بہت محبت کر دی بیٹے آنا لوں زیادہ پیار تو مل کے جاؤ برکیف جان دے میں مل کے گیا سر تے حت پھر سر چمل لگ گئی تے بلو شیخ کول بیٹا کہندی یہ مینو کاری محمد یاکوب یہ میرا پتر مینو بلو شیخ تو ود جنازے دا کہے گی جنازہ تو اسی پڑھا رہا ہے میں کہا اللہ تو سید دے گا ہر فوت ہوگی انہ نے کہا کاری صاحب امار رانی اسی یہ جنازہ پڑھا بلو شیخ دے مامو آڑے آگئے کہندی نے ساڑے علامہ صاحب جنازہ پڑھا آنگے یہ دے مسجد امام علامہ صاحب میں کہا جو طالب علم دی گڑی گل ہسی پڑھنا ہے پڑھ ایتھے مسئلیں سنان دی لوگ نہیں ایتھے ایتھے ٹیم پاس کرن دی بات ہے پہلی سافج کھڑا پانچ واج کے غالباً پینٹی منٹ یا سینٹی منٹ یعنی نماز ہونا دی ساڑے پانچ تو واج ہندی ساڑے پانچ واج نماز ہندی گئی چارہ منٹ چار رکھا ساڑے دس منٹ سی لانے شیخ انجم کہندہ کاری صاحب تیوی تسی بہت تھوڑا لاندے نماز ایڈی جلدی نماز دس منٹ یا پندرہ منٹ لائیے بارہ منٹ کہندے بہت جلدی نماز پڑھان دے ہو تھے چار رکھاتاں تنہ ساڑے تنہ منٹ جٹیر کے امار اللہ اکبر برکیف میں حلفاً کہہ سکنا کہ میں نماز دوہرائی کیونکہ میں پڑے ہی کچھ نہیں ہوتے میرے تو کچھ پڑے نہیں گیا انہیں منٹ چی نیا رکھاتاں تے رکھو تے سجدے تے وہ کیام تے بندہ کی کر کی سکتا ہوتے برکیف اے دیکھو اے دے تے سیکنٹ آ رہے نینا وہ کڑی سی کینٹ آ لی تے منٹ آ لی پانچ واج کے سینٹی منٹ غالباً اس میں اللہ اکبر جلے حضرت صاحب نے کیا نا جنازے تے سینٹی منٹ سگھنٹ تے آئی نیرہ سن میں حلفاً کیسا کنا منبر تے کھڑا ہویا رب کعبہ بھی قسم میرے ہاتھ اندر اللہ دی پاکیزہ کتاب اجے سینٹی تو اٹھتی منٹ دا فنگر نہیں آیا سی ایمنٹ تاری جگہ تے جناب سلام بھی تے چٹکانی تے ہور کی بر کی ارزے کرنا جویچ دا نصیب لکھی جنازہ پڑھایا گیا میں عزی جناب ہاتھ جوڑ کے ارز کرا گا اگر تُو چال لائے تیرے نال چھٹکا نہ ہو جائے جنازے اندر لمیاں دعا ماں کی دیا جان اسے اپنی دنیا تی زندگی دی اندر یہ خوچے لوگا نال اپنا تعلق جوڑ ورنہ جنہ لوگا نال تعلق رہا انہ تکے چڑھنا ہے پھر تے بہتا ہی کبزا ہو جاندہ پھر روٹی رہ پوچھنا ہے پھر مرن تو بات پھر نیکی دا ٹیم پہلے نیکی دا پہلا ٹیم پہلے ٹیم سی مرن تو پہلے مرن تو بات نے کیا دا وقت اللہ اکبر نصیب جو جو جنازہ پڑایا گیا مٹی پان دے نیکل دے لوگ مٹی پان لگ جان دے کوئی نہیں آخ دا میں تے اپنے بیروں ہنے ہنے نہ لہ کر کے لے آیا تس مٹی پان لگ جی نا 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 میت وی سبا نے آل آل پکار دی ہوئی نظر آن دی کسی کے موں سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے گئے ہر کوئی کہندہ دو دو تن تن بک مٹی دے پا دے مٹی پان دا سوا ملداد من ہا خلق نا کم وفی ہا نعید کم ومن ہا نخرج کم تار تن خرا اسی ایسے مٹی وی چو پیدا ہوئے ایسے مٹی اندر دوبارہ لٹھائے جاوانگے ایسے مٹی وی چو دوبارہ اٹھائے جاوانگے اے منی آج سا پھر لک گئے فرما دے تو ہی الجام تیرا جو تیرا آغاز تھا بٹی برابر کر دی تھی گئی وی ارکنی نہیں لگ جان دے جان دی باری حال حوال نہیں وڈان دے تدی نیا دے وی ریا ایمہ جناب کبر نال مو کر کہ نہیں کہند وی ریا اڑ کدو آئیں گا کدو پیرا پائیں گا کیڑی جو میرا تو تشریف لے آئیں گا نان نا تو سیا طرح پران مو کر کے ٹور پین دے لے اے دیکھو مرنے تو کب مرنے تو بعد اللہ خو اکبر یہ جناب ہے یہ پران مو کر کے ٹور پین دے لے کسے نے کیا خوب نقصہ کے چیائے کہ میرے مٹی میں دبا کے چل دیئے دعا نہ سلام بتا نہیں پل پر میں کیا ہوگ آسمان کو ہو نہ کسی کل نفس ذائق الموت کل من علی غاف و یبق وجہ رب کا ذو جلال وال اکرام اکرام